ہم نے ایکنومک پلاننگ کی بات کی تھی اب ہم اس کے سکسس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم نے جو پلاننگ کی ہے وہ پلاننگ ہمارے کنٹری کی ایکنومکل گروہ کے لیے سکسسفل ہے یا فیلئر ہے تو یہاں پر سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اپنے آپ کے گروہ ریٹ کو چیک کرنے کا اور آپ نے پلاننگ کو ڈیولپ کرنے کا وہ ہے انسیلین نیشن انکہ کیونکہ ہر کنٹری کی ایکنومک گروہت اس کی دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے پہلا پر کیپٹا انکم اور پر کیپٹا انکم کی بیس پر نیشنل انکم تو یہاں پر ہمارے سامنے پہلا ٹوپکل آئیز ہے انکریز ان نیشنل انکم یعنی کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہماری کنٹری کی نیشنل انکم انکریز ہو رہی ہے تو سمجھ لیجے ہمارے پلاننگ جو ہے وہ سکسس ہو رہی ہے اب پتہ کیسے لگے گا ہمیں ہم اوبزرب کن کن پوائنٹ سے کریں گے کہ نیشنل انکم انکریز ہو رہی ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ نیشنل انکم کا انکریز ہونا اس بات کو انڈیگیڈ کرتا ہے کہ ایکنومک گروہت ہو رہی ہے اور اس ایکنومک گروہت کو جو ہے ہم کیسے اوبزرب کریں گے جو آگے پوائنٹ دیے جائیں گے یہ دیے گئے ہیں ان کے بیس پر آپ ایکنومک گروہت کو اوبزرب کریں گے پہلا اوبزربیشن ہے کہ دیورنگ پلاننگ پیریٹ نیشنل انکم انکریز ایڈ زیر ایڈ آف زیرو پائنٹ فائی پرسنٹ کہ جب ہم نے پلاننگ کرنی سٹارٹ کری اور فرس فائیلٹ پلان آیا بھی نہیں اس ٹائم پیریٹ کی انکریز میں جو ایکنومک پلاننگ ہے یعنی کہ جو ہماری ایکنومک پلاننگ کا سکسس ہونا ہے وہ ہماری نیشنل انکم پر ڈیپینٹ ہوتا ہے اور نیشنل انکم پلاننگ کے ٹائم پر ہماری زیرو پائنٹ فائی پرسنٹ انکریز ہوئی ہے ہم اس بیس سے کہہ سکتے ہیں کہ پلاننگ سکسس ہے اس کے بعد فرس فائیلٹ پلاننگ کے اندر جو فرس فائیلٹ پلاننگ تھا اس کے اندر ہماری نیشنل انکرین پہلے پلاننگ ٹائم پیریٹ سے بھی بڑی ہے یعنی کہ اب آپ دیکھئے زیرو پائنٹ پرسنٹ جو ہے وہ انکریز ہوئی تھی پلاننگ کے ٹائم پر اور اب فرس فائیلٹ پلاننگ کے اندر فور پائنٹ سکس پرسنٹ پر اینکریز ہوئی ہے یعنی کہ آپ کے لئے لگ رہا ہے دکھائی پی دی رہا ہے یہ پاہ پھو بھی بیشن ہے کہ یہاں پر جو پلاننگ ٹائم ترگر کے لیتا ہے 0.5 پرسنٹ تھی اب وہ پڑھ کر 4.6 پرسنٹ ہو گئی ہے ایسے ہی ہم ساکنڈ فائر پلان میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے ایڈ اینڈ 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 ساکنڈ فائر پلان اب بات کرتے ہیں ہم نے پہلے پلاننگ کی بات کی تھی اس کے بعد پلاننگ کی بات کی تھی پلاننگ کے ٹائم پر ہماری ایکنومک گروہ جو تھی وہ 0.5 پرسنٹ ریز ہوئی تھی نیشن نے اینکم اور اس کے بعد پلاننگ کے اندر وہ 7.5 ہوئی اس کے بعد جب سائیکنڈ فائل پلان کی بات آئی اور تو ایک ایسٹیمیشن لگایا گیا کہ سائیکنڈ فائل پلان سے لے کر ٹین فائل پلان تک جو ہے وہ 5% پر اینم انگریز ہونی چاہیے ایک ایسٹیمیشن بات ایسٹیمیشن لگایا گیا اسیکنڈ فائل پران سے لے کر ٹین فائل پران تک یہ اچھو ہونی چاہیے 5% لیکن نہیں ہو پاہی وہ سیکنڈ فائل پران میں نا تھرڈ فائل پران میں نا پورت فائل پران میں بلکہ وہ اچھیو کب ہوئی وہ اچھیو ہوئی آپ کی 5 پرانکہ کے اندر یعنی کہ یہاں پر 5 پرانکہ کے اندر وہ ٹارگیٹ جو ہے وہ اچھیو ہوا آپ کا 10 پرانکہ اس کے بعد بات کرتے ہیں ایک نوگل گروت کے انکریز ہونے کی انکریز انگیز انکم مصر 7.5% اگر انکرگیٹ اور 9% انکریز انکرین اب 10 پرانکہ تو یہ رہی 5% اس کے بعد جنہیں انکیز انکرین انکریز تھی اس کا ایسٹیمیشن ہی لگایا گیا تھا کہ جب 10 فائر پران تک 5% ہے تو 11 فائر پران تک 9% انکریز ہو جائے گی لیکن انکریز ہو کتنی پائی 7.5% یعنی کہ اس کے بعد 2.5% اور انکریز ہوئی جس سے کہ یہ تارگیٹ جو ہے وہ اچھیو تو نہیں ہوا جبکہ 9% ہونے چاہیے تھا لیکن وہ اچھیو کا در ہو گیا 7.5% تک اچھیو ہو چکا ہے تو پتہ یہ لگا کہ جب ہماری بلاننگ پیریڈ سے لے کر 1 فائر پران پھر 2 پھر 10 پھر آپ کا 11 فائر پران یہ پرسنٹیج ہماری دے بائی دے انکریز ہوتی جا رہی ہے اس کے بعد جو ہے اب ہماری 11 فائر پران کے اندر ہماری پرسنٹیج ہوں کبھی ہیں 7.5% ہے اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں 11 فائر پران کے پاس 12 فائر پران ہی تو 12 فائر پران کے اندر کیا ہے کہ during the 12 فائر پران was 6.7% as per annum as the against of 8% اب یہ estimation لگایا گیا کہ جب 7.5% بڑھ گئی ہے یعنی کہ 5 سے بڑھ کر 7.5 ہو گئی ہے تو اب کم سے کم 12 فائر پران کے اندر 8 تو ہو جانی ہی چاہیے ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ وہ کہاں سے یہ 6.7% جو ہے وہ انکریز ہوئی جبکہ 8% بانکی چلے سے کہ 8% انکریز ہوگی 12 فائر پران کے اندر ایک نامی growth لیکن وہ 6.7% انکریز ہو پائی نیشوری انکم تو لیکن یہاں پر ایک similar point اس کے اندر یہ ہے کہ جتنے بھی ہم نے topics یعنی کہ point پڑھے ہیں یعنی کہ planning period اس کے بعد آپ کا پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی نیشوری انکم کو کا انکریز ہوئی ہے نیشوری انکم کو growth ملی ہے اس لیے اس کی growth percentage اتنی ہے نیشوری انکم کی 6.7% ان سب observation کے بیس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیشوری انکم انکریز ہوئی ہے اور یہ ہماری planning کے سکسس ہونے کا ایک بیس پوئنٹ ہے now the second point is increase in per capita income پہلے بیٹے ہم نے دیکھ لیا کہ ہماری اکنومی کل کنڈیشن جو ہے وہ کنٹری کی کیا ہے کہ اکنومی کنڈیشن اگر is strong ہے تو یعنی کہ ہماری planning success ہو رہی ہے اور planning success میں پہلا point ہم نے ڈسلس کیا تھا increase in national income now the second point is increase in per capita income per capita income means the income of an individual of a citizen of a nation یعنی کہ ایک ویکتی جو دیش کا دیشواسی ہے اس کے دوارہ کمائی گئی ڈسلس کی انکم کو ہم per capita income مولتے ہیں اور اسی کچھ پوائنٹ ایسے ہیں جن کے بیس پر ہمیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہماری per capita income جو ہے وہ raise ہو رہی ہے یہاں پر پہلا point ہے وہ ہے during the planning period planning period کے time جو ہماری per capita income ریز ہو رہی ہے 2.7% اس میں ہمیں اپنے ریٹ کو ڈیسائیڈ نہیں ہے لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم نے جب پلاننگ کی ہے تو ہماری جو per capita income وہ raise ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد جب ہم اس کو first private plan کے ساتھ compareize کرتے ہیں اچھا ہی تو پتہ یہ لگتا ہے کہ ہماری first private plan میں per capita income جو ہے وہ کسی ریز ہو رہی ہے 2.7% ریز ہو رہی ہے اور یہی expectation ان کو ہے کہ یہ 2.7% جو ہماری per capita income ریز ہو رہی ہے وہ frequently years میں چلنے والی ہے یعنی کہ جتنے بھی subsequent years ان میں چلنے والی ہے during the 11th plan اب بہت کرتے ہیں جب آپ کا first private plan سے tenth private plan تک ہماری subsequent role چلنے والی ہے 2.5% اب جو ہے وہ 11th private plan کے اندر جو growth rate وہ بڑھ کر کتنے ہو گئی ہے 6% ہو گئی ہے یعنی کہ 2.7% first to 10th plan میں تھی اب جو ہے وہ 6% ہے it means آپ کی کتنی percentage increase ہو رہی ہے آپ کی یہ ہے وہ 3.3% increase ہو رہی ہے اس کے بعد جب ہم 12th fire plan کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو expectation ہے وہ یہ ہے کہ 6% سے ہی increase ہونی چاہیئے لیکن وہ 6% سے increase نہ ہوگے 5.7% per annum increase ہو رہی ہے تو پتہ یہ لگا یہ percentage جو ہے وہ ہماری regular way کے اندر ہر subsequent fire plan کے اندر raise ہو رہی ہے اور اسی raise کی وجہ سے ہی ہم یہ decide کر سکتے ہیں کہ جو per capita income ہے ہماری individual person کی وہ automatically fire plan according from the planning period till the 12th fire plan وہ day by day raise ہو رہی ہے تو اس ویس پر ان observations پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری per capita income بھی raise ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیشہ income بھی increase ہو رہی ہے اور یہ دونوں point ایسی indications ہیں جو ہماری economical planning کو success کی طرف direct کرتے ہیں سکسس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے elements ہیں points ہیں جن میں ہم یہ decide کر سکتے ہیں کہ ہماری planning success ہو رہی ہے اب تک ہم نے دو point ڈسکس کی increase in national income اور increase in per capita income اور جتنے point ہیں وہ ہم کل ڈسکس کریں گے